بسکلی جو فوکس ہے وہ کراوٹ فنڈنگ کا ہے لیکن کراوٹ فنڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فنڈنگ کی بیسکس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ فاؤنڈیشنلی کوئی چیز جو ہے وہ ازمشن میں نہ رہے میرے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو اس پر ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آئی جیس کو انٹرڈیوز کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب انویسمنٹ ایک سٹارٹ اپ میں کی جاتی ہے تو کیپٹل کتنے قسم کے اس میں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ کتنے قسم کے کیپٹل ہوتے ہیں نہیں سب لوگوں کو روزہ لگنا شروع ہو گیا جی کہا آپ بولے میں بتا دوں کتنے کیپٹل ہوتے ہیں بتا دیں وہی بتا رہا ہے بتا دیں انٹلیکچول کیپٹل ہوتے ہیں سوشل کیپٹل ہوتے ہیں آپ کا فائننشل کیپٹل ہوتا ہے دیفنیٹی اٹلاسٹ فائننشل کیپٹل ہوتے ہیں یہ تین قسم کے کیپٹل مل کر اسٹارٹ اپ کے اندر ویلیو کریئیٹ کرتے ہیں تو جب آپ ایک سٹارٹ اپ بناتے ہیں تو اس سٹارٹ اپ کے اندر اور میں بھی آپ کو ایک زیادہ دوں گا کہ یہ تینوں کیپٹل کیسے مل کے ویلیو کریئیٹ کرتے ہیں تو جب آپ فنڈنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک قسم کے کیپٹل کو ریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے فائننشل کیپٹل ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک اٹالین ریسٹورنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں بلکل سمپل سی میں آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں تو اس میں جو انٹیلیکچول کیپٹل ہے جو کانٹریبیوٹ ہوتا ہے اس میں مارکٹ کی انڈسٹینڈنگ ہے نالج ہے کیزین کی کہ اٹالین کیزین کیا ہے کیسے پکتی ہے کھانے کیسے پکتے ہیں یہ نالج ہے اور ایک اچھے ریسٹورنٹ کی ایمبیانس اس کی ڈیکور وہ کیسے نظر آتا ہے اس کے اندر جو نالج جاتی ہے وہ انٹیریئر ڈیزائن کی نالج جاتی ہے کہ آپ ایک اٹالین ایمبیانس اگر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اچھے ایکسپیرنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک انٹیلیکچول کیپٹل ہے جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس ریسٹورنٹ میں سوشل کیپٹل کی فارم اسی ریسٹورنٹ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا لارج فرنڈ سرکل ہے یا آپ کے ٹیم میمبرز کا لارج فرنڈ سرکل ہے اسی ایریا میں جہاں پہ ریسٹورنٹ ہے and you can invite those ایسے فرنڈس ہیں آپ کے جن کے پاس ویب سائٹ ہے اور ان کے پاس لوکل ٹریفک آتا ہے لوکل میوز پیپر میں آپ کے دوست ہیں یا کوئی سیلیبرٹی آپ کی دوست ہے that is the social capital انفلوینسر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے ریسٹورنٹ کے بارے میں بات کرو یا آؤ میرے ریسٹورنٹ کے اوپر بلوگ دکھو یا وٹیور آپ کے خود کی large social media presence ہے یا آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جو آپ کو سامان ادھار کے اوپر دے سکتے ہیں تو یہ سب social capital کی example کہ جس میں آپ اپنے تعلقات سے اپنے انفلوینسے اپنے دوستوں کے انفلوینسے benefits حاصل کرتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ کے لیے financial capital جیسے آپ کو پیسے چاہیے furniture خریدنے کے لیے یا آپ کی پرانی credit history بہت اچھی ہے اور بینک نے آپ کو ایک line of credit دے دی کہ آپ پیسے استعمال کر سکتے ہیں so these are some examples of different capitals that can be invested in an Italian restaurant ٹھیک ہے نا اب یہ capital value میں کیسے convert ہوتا ہے بہت ہی simple اسی example کو آگے بڑھاتے ہیں intellectual value کیا ہے کہ آپ کے پاس recipes ہیں italian cuisine کے اندر کے کھانا کیسے بناتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ کے پاس knowledge ہے ان لوگوں کی جنہوں نے italian cuisine کو search کیا in last 30 days within the geographic area جہاں پہ آپ اپنا italian restaurant بنا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کی جو intellectual value ہے جو آپ کی knowledge ہے وہ intellectual value کے اندر convert ہو رہی ہے social capital کی conversion کیسے ہے کہ آپ کے friends آپ کے restaurant آ رہے ہیں یا ان کے friends restaurant آ رہے ہیں جو آپ کے customer ہیں وہ دوسروں کو refer کر رہے ہیں آپ کے supplier کے ساتھ آپ کے favorable contract ہو جاتے ہیں these are all converting social capital into value for your business financial capital furniture آ گیا آپ کا kitchen equipment آ گیا آپ کے مثال کے طور پر مذہبی نہیں آپ نے پیسے خرچ کر کے پورا kitchen established کیا آپ کی sales volume بڑھ رہی ہے تو that is increasing your financial capital آپ کے profits ہیں that is part of financial capital تو financial value create ہو رہی ہے آپ کی adding into the business کیونکہ اگر آپ کے business کے profit ہیں تو آپ کے business کی value بڑھے گی اگر آپ کے sales volume ہے تو آپ کے business کی value بڑھے گی اگر آپ کے fixed assets ہیں آپ کی balance sheet کی اوپر furniture میں kitchen equipment میں تو آپ کے business کی value بڑھے گی تو اس طرح آپ تینوں قسم کے capitals کو convert کر سکتے ہیں اپنے business کی value میں of course یہ صرف some examples ہیں there are lots of different ways in which you can convert your social intellectual and financial capital into social intellectual and financial value آپ پھینک بھی سکتے ہیں زائے بھی کر سکتے ہیں you know اور اس سے business کی کوئی value نہیں ایڈ ہو رہی تو جب بھی آپ کوئی چیز کریں کوئی کام کریں تو سوچیں کہ business کے لیے کیا value ایڈ ہو رہی ہے capital جب raise کرتے ہیں اس کے لیے یہ understanding ہونا ضروری ہے کہ آپ خود کس stage پر ہیں آپ کی start up کس stage کے اوپر ہیں ٹھیک ہے نا تو ideation stage ہے یعنی آپ ابھی صرف سوچ رہے ہیں idea کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا آپ evaluate کر رہے ہیں آپ اپنے business plan سوچ رہے ہیں incubation کا stage ہے جو کہ still precede ہے اور you're working on the idea ابھی کوئی market test نہیں ہے mvp پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا launch یا establishment of the business کہ آپ launch کر رہے ہیں customer آپ کے پاس کچھ آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کا business جو ہے repeatable ہو گیا ہے at this point it is seed level funding کے point of view سے پھر اس کے بعد growth کا phase آتا ہے جہاں پہ آپ capture کرنا چاہتے ہیں market بہت تیزی کے ساتھ یا excel rate کا اور funding میں یہ series a b c یا vc funding کالاتا ہے venture capital funding اس کے بعد آپ expansion کے اندر آتے ہیں جس میں آپ لارج اپنے markets کے اندر new markets میں grow کرنا چاہتے ہیں and there you may have private equity you may have financing through the banks and things like that اور پھر last آپ کا ہے exit یا maturity یا آپ اس business کو بیچ رہے ہیں یا اب business ایک normal business ہو گیا ہے جو اب ایک regular اس کے اوپر چل رہے ہیں so these are the different development stages of development اور ہر stage کے اوپر funding کا process funding کا طریقے کار funding کا اپنا source وہ ڈیفرنٹ میں ریمشا میں آواز میری کلیر ہے جی سر آواز کلیر ہے we may have a question from someone in the chat نام نہیں لکھا بان گا there is a hand raised اچھا بولیں جی کیا سوال ہے آپ کا 205 W 0 27 لکھا لکھا سر میبی انساکس انسی ٹک ہو گیا ہو ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے دو دفعہ اچھا ای تنک دی گاٹ ڈراپ اور پھر دوبارہ سے کنک کیا اچھا خیر تو ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گیا ہو یہ سو لیکس کی موو نگ گائز آپ ویسے چیٹ کے اندر کوسٹن ڈال سکتے ہیں اور رمشا آپ پیسے ریس کیے جاتے ہیں تو اس کے عام طور پر چار طریقے ہوتے ہیں جب پیسے ریس کیے جاتے ہیں تو عام طور پر اس کے چار طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے بزنس میں حصے دار بنا رہے ہیں کہ آپ کے بزنس کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے دوسرا ہے پروفٹ شیئرنگ آپ بزنس میں کسی کو حصے دار نہیں بنا رہے ہیں لیکن آپ پروفٹ کے اندر حصے دار بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا پروفٹ ہوگا تو وہ پیسے لیں گے آپ سے جو بھی ان کا حصہ ہوگا لیکن بزنس کے اندر ان کا حصہ نہیں ہوگا یعنی ان کے پاس بزنس کے اندر آپ کے کمپنی کے شیئرز یا آپ کے کمپنی ہو یا انٹریس نہ ہو دونوں صورتوں میں آپ کو وہ پیسے واپس کرنے ہوتے بعض سیچویشن میں اس کا کوئی انٹریس ہوتا ہے کوئی پروفٹ ہوتا ہے جو آپ دیتے اور یا جب تک آپ نے ڈیٹ لیا ہے اس وقت تک پروفٹ کے اندر سے ایک حصہ دیتے اور اس کے بعد جب جیسے آپ کسی کمپیٹیشن میں گئے اور آپ کو پرائز مل گیا یا آپ نے گورنمنٹ کی گرانٹ کیلئے رائٹ کیا یا کوئی نون پروفٹ اورگنزیشن سپورٹ کر رہیے سٹارٹ اپس کو جیسے سمیڈا والے کچھ دیتے ہیں گرانٹ تو دو سرٹن تنگز تو اس میں جو پیسے ملتے ہیں آپ کو وہ آپ کو واپس نہیں کرنے ہوتے یہ فری پیسے ہیں ڈیٹ کو یا گرانٹ کو دونوں کو نون ڈائیلوٹ فنڈنگ بھی کہتے ہیں اس سے آپ کے بزنس کے اندر جو آپ کا پروفٹ ہے وہ ڈائیلوٹ نہیں ہوتا آپ کا حصہ ڈائیلوٹ نہیں ہوتا ایکوٹی جو ہے وہ ڈائیلوٹ فنڈنگ ہے جس میں آپ کا حصہ ڈائیلوٹ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تھوڑا سا دوسرے کو حصہ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں capital raise کرنے کے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکوٹی میں شیئر کریں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف borrow کریں یا profit sharing کے پر لیں all are valid depending on کے آپ کی needs کیا ہیں آپ کی situation کیا ہے اور آپ کو کون سے investors یا funding available ہے example کے طور پر debt یا borrowing کے اندر bank سے پیسے لے سکتے customer سے advance پیسے لے سکتے supplier سے credit لے سکتے مثال کے طور پر restaurant کے لیے کھانے پینے کا سمان خریدنے کے لیے بجائے اس کے آپ سپلائر سے credit لے سکتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ جو equipment لگانا ہے اس کے لیے آپ bank سے financing کر سکتے ہیں اور bank بڑے آرام سے financing equipment کے دیتا ہے دوسرا ہے convertible debt ایسا debt ایسی borrowing جو بعد میں equity میں convert کی جا سکتی ہے اس میں آپ اس شخص کو یا اس organization کو جو آپ پیسے دے رہا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی at a later stage تمہارے پاس یہ option ہوگا کہ تم اپنے debt کو equity میں convert کر لو equity سمپل ڈائرکٹ آپ کو شیئر دے رہے ہیں آپ اور last جو method ہے crowd funding اور crowd funding کے اندر بھی چار مختلف قسم کی crowd funding ہوتی ہیں equity based reward based اور ہم ان کی ڈیتیل میں جائیں گے ابھی debt یا peer to peer lending اور donation based اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ you know they also have some correspondence with our previous slide with the methods of raising capital ٹھیک ہے جی یہاں تک کی آپ کی سمجھ میں آگیا کہ capital raise کرنے کے کیا کیا طریقے کار ہیں sir if if you can repeat debt borrow and equity equity basically funding کا وہ method ہے جس میں آپ کسی کو اپنے بزنس میں حصے دار بنا رہے یعنی اگر آپ کے بزنس میں سو شیئر ہیں تو آپ اس کو کچھ شیئر دے رہے ہیں اور وہ آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ حصے دار بن رہے وہ نفع میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور نقصان میں بھی آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو that is called equity intellectual capital اگر آپ نے raise کرنا ہے تو intellectual capital raise کرنے کے بھی طریقے ہیں آپ اپنے ساتھ کو founders لے کر آتے ہیں جن کے پاس knowledge ہو جن کے پاس expertise ہو وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہو یا وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے ہوں اس کے لئے آپ کو founders لے آئیں and they add intellectual value to the company آپ advisory board کے اندر ایسے لوگ لا سکتے ہیں جن کے پاس بے پناہ تجربہ ہو جن کے پاس contacts بھی ہوں اور جو آپ کو guide بھی کر سکتے ہوں تو advisory board کے طور پہ بھی بھی آپ intellectual capital اپنی company میں لا سکتے ہیں mentors کی صورت میں آپ کے پاس intellectual capital ہوتا ہے آپ کے teachers آپ کے coaches وہ بھی آپ کے intellectual capital ہیں آپ کے اپنے network کے who جیسے mcdonald کے اندر ایک franchise ہے اور اس میں جتنے بھی burger اور جو بھی چیزیں آپ menu میں لے رہے ہوتے ہیں وہ intellectual property mcdonald کی ہے انہوں نے اس menu کو اس recipe کو develop کیا ہے اور وہ آپ کو license دے رہے ہوتے ہیں ان کو بیچنے کا تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ خود create کریں آپ دوسرے کی create کی چیز knowledge کو intellectual capital کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی value کے لیے اسی طرح social capital کو raise کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی social media networking ہے family and friends اور ان کی gathering ہے اس میں جا کے networking events میں جا اپنی پیسیل انٹریس گروپس کو جوائن کر کے speaking opportunities ڈھونڈ کے لوگوں کو ٹرین کر کے سیلیبرٹیز کے ساتھ انڈورسمنٹ لے کے you can raise social capital social capital جیسے میں نے آپ کو دی بیسیکلی آر یوز دی آئیدھر تو ریچ دی کسٹمر اور ریچ دی انویسٹر دو بیسیک چیزیں ہیں اور عام طور پہ یہ انڈیریکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر سیلیبرٹی نے آپ کو انڈورس کیا یا وہ آپ کے بزنس کو انہوں نے ریویو کیا یا انہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا تو اس کا اقدم سے آپ کو نہیں پتہ پڑے گا کہ کتنے لوگ اس سے آ رہے ہیں کیا انویسٹر آ رہا ہے یا کسٹمر آ رہا ہے کس طرح but that would turn into long term جس کو آپ کہیں کہ آپ کی بزنس کی awareness آپ کی بزنس کا نام آپ کے برانڈ کا نام اس سے جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آئے گا کس سٹیج کے اوپر کون سا capital چاہیے ہوتا ہے اور کیسے کس رستے سے ہم کو یہ capital چاہیے ہوتا ہے تو اگر ہم آئیڈیشن کے فیز میں دیکھیں تو ہمیں سوشل capital بیسیکلی یہ چاہیے کہ ہمارے فیملی ہمارے فرینڈز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں that is very important کہ آپ ایک journey پر embark کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں آپ کو ایک طریقے سے آپ کو ٹانٹ نہیں کر رہے ہوں آپ کو پریشان نہیں کر رہے ہوں آپ کو ہارٹ نہیں کر رہے ہوں بلکہ آپ کو سٹرنٹ دے رہے ہوں آپ کو پوزیٹیو سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ آپ کو سوشل capital چاہیے ہوتا ہے انٹیلیکٹیو capital کے اندر آپ کو mentors آپ کو co-founders اور آپ کو knowledge gain خود بھی کرنی پڑے گی تو اچھی خاصی اپنے لیے learning آپ نے create کرنی پڑے گی کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں you have deeper knowledge اگر نہیں ہے تو کیونکہ اگر آپ کو deeper knowledge نہیں ہے تو آپ کا جو idea ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ شاید اس کی thinking flawed ہو market research کر رہے ہوں اور اس کے لیے آپ کو passage چاہیے ہوں اور وہ بھی ضروری نہیں ہے you can access market research in many different ways اور آپ کسی company کو hire کرنے کے بجائے تھوڑا بہت خود سے بھی کام کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کو اپنے social capital جو ہے استعمال کر کے آپ financial capital کی need کو almost zero کر سکتے ہیں کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ ideation میں آپ کے پیسے خرچ نہ ہو اپنے خود کے survey conduct کریں open source کے tools use کریں ساری چیزیں کوشش کریں بغیر پیسے کیوں تو یہ آپ کا اپنا ideation کے stage پر جب incubation کے stage پر آتے ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں social capital میں آپ کو support circle بڑھا کرنا پڑتا ہے جو potential customers ہیں ان کے سے اپنے تعلقات بڑھانے پڑتے ہیں ایسی events جانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ attention لوگوں کی لے سکیں خاص طور پہ آپ کے customers کی ٹھیک ہے نا intellectual capital میں market knowledge کو increase کرنا پڑتا ہے product design اور product کو develop کرنا پڑتا ہے یہ intellectual capital ہے کیونکہ سب کا intangible کی planning ہے یہ بھی آپ intellectual capital ہے جو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنی company کی value میں convert کریں آپ کی partnerships building ہیں اپنے business کے ساتھ اور کون سے partner لے کر آسکتے ہیں business development کا کام ہے operational thinking ہے operational planning ہے business process ہے یہ سب آپ intellectual capital invest ہو رہا ہے آپ کی company brand development کسی کو logo design کے لیے آپ نے name search کے لیے اس کے لیے آپ نے کچھ پیسے دے دی ہے legal consultation جس میں آپ کو founders کے ساتھ contracts ہیں آپ شیئر holder agreement ہے آپ جو intellectual property develop کرنے جا رہے ہیں اس کو کیا protection دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جس میں آپ کو تھوڑے بہت پیسے چاہیے ہوں گے باقی ہو سکتا ہے کہ financial planning اور accounting کے سارے خود کے پیسے ہوں اگر خود کے پیسے نہیں ہے تو پھر آپ کسی سے اور سے نہیں develop کروائیں آپ کی اپنی ٹیم میں سٹرنث ہونی چاہیے ٹھیک ہے launch کے stage کے اوپر آپ کا focus customer ہو جاتے تو social capital میں بھی engage with potential customers industry events میں جا again to meet with customers intellectual capital میں بھی market and customer knowledge becomes very important of course product development and design remains an important part financial planning and investment knowledge also remains an important part but partnership building customer knowledge becomes the core کیونکہ آپ کوشش کر رہے زیادہ کسٹمر لاسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی operations or business process knowledge جو ہے وہ improve ہونی چاہیے increase ہونی چاہیے اور آپ کی team میں capacity ہونی چاہیے ان operations کو manage کرنے کے لئے ابھی NIC ہیدراباد میں ہی کتنی جو start ups ہیں they can relate to these three stages today مختلف stages میں اور میں تو یہ propose چاہیے چاہیے تو یہ آپ کی needs ہیں launch کے stage کے اوپر آپ ہر step کے اوپر اپنے financial capital کی need کو reduce کر سکتے ہیں اور صرف آپ کو creatively سوچ نا ہے here are some tricks that you can use co founders لا کر آپ اس need کو کم کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے کوئی چیزیں خریدنے کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے آپ کو ایسے co پروائیڈرز ایڈنٹیفائی کریں جو آپ کو long term payment term long payment terms دے سکتے ہوں ویب سائٹ develop کرانی ہے تو آپ developer جو ہے ویب سائٹ کا 6 مہینے payment plan دے دے بجائے اس کے کہ آپ سے سارے پیسے ایک ساتھ دے دو ایسے customer identify کریں جو آپ کو advance میں pay کرنے کو تیار ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ کے جو fix assets ہیں furniture fixture machinery جو اگر آپ چاہیے تو supplier credit یا bank finance کے اوپر rely کریں بجائے اس کے کہ آپ پیسے خود سے ڈالیں ان تو آرام سے آپ کو credit مل سکتا ہے ایسے family اور friend identify کریں جو آپ کو پیسے دے سکتے ہوں چاہے shorter period یا smaller amount for longer period تو اس طرح آپ کے پاس ایک آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ ہیں جو مجھے کچھ پیسے borrow کر لینڈ کر سکتے مختلف طریقوں سے آپ جو سوچ رہے کہ مجھے پیسے چاہیے ان کی نیڈ کو کم کیا جا سکتے اچھا جی یہاں تک تو تھا سارا آپ کا funding کی basics اس میں کسی کا کوئی سوال ہے اب ہم crowd funding کے اندر ڈائیو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں let me find out کہ اگر لوگوں کا کوئی سوال ہے تو میں اس کو address کر لوں کہ لیں میں پاس تو نہیں جا رہا یہ آپ لوگوں کے لئے پیس ٹھیک ہے can I quickly ask something basically مجھے سب تھوڑا تھی یہ understand کرنا تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جہاں پہ debt borrowing versus جو entrepreneur ہیں وہ equity dilution کو صحیح طریقے سے سمجھیں so what is equity equity is the share holding in the company ٹھیک ہے ایک company کے کچھ shares ہوتے ہیں اور ایک company کی value ہوتی ہے combined together is equity مثال کے طور پہ آپ کے company کے 100 share ہیں اور آپ کی company کی value 10 million روپے ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک share وہ ایک لاکھ روپے کا ہے so thinking of equity is always a combination of number of shares and the value مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک company ہے اس کے ایک million share ہیں اور اس کی value ایک zero ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر پورے کے پورے ایک million share بھی ہوں تو ان کی value zero رہی گی ایسے یہ نا اور ایک company ہے اس کی قیمت ایک billion روپے ہے اور اس کے اندر 100 share ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک share جو ہے وہ 10 million روپے کا ہے تو آپ لوگ کبھی بھی اپنی equity کو individually number of shares یا percentage کے اوپر کبھی بھی نہ دیکھ یں always look at the value تو آپ کہیں کہ میری company value آج 10 million روپے ہے اس میں سے 20% equity میری ہے تو میری جو کہتے ہیں اپنا equity ہے وہ 2 لاکھ روپے کی ہے لیکن اگر اس company کی value کو ہم بڑھا کے 100 million روپے پر لے جائیں تو میری 100 million روپے پر لے گئے تو میری جو value ابھی 1 million روپے ہے وہ 10 million روپے ہو جائے گی یعنی میری value company کے اندر 10 گناہ بڑھ جائے تو dilution یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 100 share ہیں جب آپ کسی investor کو لے کر آئیں گے اور اس کو 20 share دے دیں گے تو آپ کے 80 رہ جائیں گے so that is dilution یا آپ کے پاس کہتے ہیں اپنا company کے اندر 1 million share ہیں آپ نے اپنے آپ کو 5 لاک share دیئے ہیں اور آپ ایک اور انویسٹر کو لے کر آتے ہیں اس کو 1 لاک share دے دیتے ہیں تو آپ کی percentage dilute ہوگی total جو آپ ایڈنگ سمتھنگ ایکسٹر دیٹ مینز کہ آپ کے پاس جو percentage کے اندر ویلیو ہے وہ کم ہو لیکن company کی جو ویلیو ہے اس میں آپ کی ویلیو کم نہیں ہوتی company کی ویلیو تو آپ نے بڑھانی ہے اس سے آپ کی ویلیو بڑھنی چاہیے اگر آپ کی company کی ویلیو نہیں بڑھ رہی تو آپ value add نہیں کر رہے جیسے میں نے example دیتی نا you have to do things that add value to your company ٹھیک ہے ہو گیا ارفان سمجھ آگی آپ کے جیسے بھائی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ thank you so مچ پارفیک موسیٰ آپ کا کیا سوال ہے موسیٰ آپ نے ہاتھ ریس کیا تھا چلے آپ نے ہاتھ ڈاؤ کر گیا ٹھیک ہے so let's go back جیسے جس میں ایک چیز آگ کروں گا کہ ہم لوگ جو stock trading کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر میں تو crypto trading بہت کر رہ ہوتا ہوں تو ہم جنرل shares plus value کو market cap کا ہم نے terminology دی ہوتی کہ that's the market cap so if I'm assuming that right so it makes sense to me thank you so much جی 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 market capitalization کہتے ہیں اس کو مطلب یہ کہ ان ویسٹرز نے اور سب نے مل کے تو فرض کریں کہ 10 million روپے invest کیے لیکن آج company کی شیئر کی value market کے اندر جو ہے اگر اس کو دیکھیں تو total 100 million روپے بنتی ہے تو go کے پیسے تو 10 million گئے ہیں لیکن market capitalization 100 million کی ہے تو جو established companies ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی market capitalization بڑھتی جائے تاکہ ان کی جو company جو strength بڑھتی جائے اور اس سے shareholders کو فائدہ ہوتا ہے اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں crowd funding کے اوپر crowd funding ایک بہت ہی جس کو آپ کہیں بڑی blessing ہے آج کے دور میں entrepreneurs کے لیے اور crowd funding basically engaging a lot a large number of people or organizations to invest in your company ہم کچھ جا رہے ہوتے ہیں ایک investor کے پاس دو investor کے پاس that is basically traditional investment تو ہمارے پاس دو چار پانچ دس investor ہیں that is nothing when you go 50 100 200 people become an investor in your company 500 people 1000 people 10 000 people that is crowd funding crowd funding چار قسم کی ہوتی equity based جس میں آپ crowd share دے رہے ہوتے ہیں اپنی company reward based جس میں آپ کو reward دے رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم ان کے بیٹیل بات کریں debt base یعنی آپ loan لے رہے ہوتے ہیں ان کو peer to peer lending بھی کہ آپ crowd سے loan لے رہے ہیں اور last grant یا donations کہ آپ crowd سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسے دو میں ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے یہ جاری تو these are four basic types of crowd funding now we will go in each type of crowd funding and we will look into کہ وہ کیا ہے کیسے ہوتی ہے کون سے platforms ہیں اس کے لیے اور آپ کس طرح اس کو plan کر سکتے اپنی لیا equity crowd funding basically ایک method ہے raising capital کا جہاں پہ investor پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ان کو shares دیتے ہیں اور a percentage of ownership in the company ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں 10% share کے اوپر یہ پیسے رہا ہوں یا 20% کے اوپر یا whatever اس crowd funding کے اندر جو انٹرپنور کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک single investor نہیں ہوتا جو آپ کو زیادہ negotiate کر سکے strongly اور آپ کے پاس ایک بڑا pool ہوتا ہے investor کا اور جو آپ کی follow on funding میں بھی آپ کے لئے فائدے مند ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں اپنا جو investors ہیں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا risk minimum ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو overall risk لوگوں کا بلکل minimum ہوتا ہے ہزار ہزار ڈالر پانچ پانچ ڈالر یا سو ڈالر لوگوں نے ڈالے ہوتی ہے سٹارٹ اپ کیا جو کام ہوتا ہے جو وہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ کتنا انٹریسٹنگ ہے اس کے حساب سے انویسٹر انٹریسٹی ہوتے ہیں ایکوٹی بیس کراؤ فنڈنگ سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن کے اندر کام کرتی ہے اور اس کی ریگولیشن ہیں اس کی کچھ وجوہات سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن پاکستان میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے اور تقریبا تقریبا ہر ملک کے اندر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے یہ انشور کرنا کہ جو لوگ پبلک کے پاس جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے ان کے پاس ایک ساؤنڈ پلان ہے اور وہ کے اندر ان وال ہوتا ہے ایکویٹی بیس کراوٹ فنڈنگ جو ہے وہ بہت ریسنٹ چیز ہے اور اس کے لیے امریکہ کے اندر مثال کے طور پہ جاب ایکٹ آیا تو اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جس میں ایکویٹی کراوٹ فنڈنگ کو لاؤ کیا گیا اس سے پہلے آپ صرف اور صرف ریگولیشن ریگولیٹڈ سیکیورٹیز آپ ریز کر سکتے تھے اور اس کے لیے بہت ہی تف پروسس تھا تو وہ سٹارٹ اپس کر ہی نہیں سکتی تو یہ ایک جس کو آپ کہیں کہ ریسنٹ ٹرنڈ ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر اب ایکویٹی کراوٹ فنڈنگ جو ہے وہ مجھے ایک سیکنڈ دے میں نیٹورک سویچ کر رہا ہوں تاکہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں جی آواز آرہی ہے میری صاحب آرہی دے بہت بہت سارے پیسے اور وہ جب انویسمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھی نالج ہوتی ہے انویسمنٹ کے بارے میں اور ایکریڈیٹڈ انویسٹر کی دیفنیشن مختلف کنٹریز کے اندر پروائیڈ کی جاتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ اگر اس قسم کے بندے کے پاس جا رہے ہیں تو یو دونٹ نیڈ ٹو 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 ٹی اینی پرمیشن پرم اینی بڈی تو ایکریڈیٹڈ انویسٹر جیسے امریکہ کے اندر وہ ہیں جن کی فیملی انکم تین لاکھ ڈالر سے سال سے زیادہ ہے یا انڈیویزوال انکم ڈھائی لاکھ ڈالر یا دو لاکھ ڈالر کچھ ایسے ہی اس سے زیادہ ہے اور یا وہ لوگ جن کی ٹوٹل نیٹ ورث جو ہے وہ دو ملین ڈالر سے زیادہ ہے تو وہ ایکریڈیٹڈ انویسٹر کہلاتے ہیں یہ کیوں کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں پیسے لیوز کرنا ان کو پرابلم نہیں ہے کہ اگر انہوں نے دس بیس ہزار ڈالر پچیس ہزار پچاس ہزار ڈالر لوز کر دیے it's not a big deal لیکن اگر ایک غریب آدمی ہے جس کی لاکھ ڈالر پچاس ہزار ڈالر سال کی ٹوٹل انکم ہے اور اس نے کہیں پچیس ہزار ڈالر لگا دیے تو وہ بچارہ تو اس کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے یہ تو ان کو نون ایکریڈیٹڈ انویسٹر کہہ جب شروع میں سٹاک مارکٹ ارلی لیٹ نائنٹین ہنڈرڈز میں ارلی 20th century میں سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کو لوگ بے وخور بناتے تھے سٹاک مارکٹ کے نام کے اوپر اور بے شمار غریبوں نے جو ہے نا اپنے پیسے لوس کیے سٹاک مارکٹ کے سکیمز میں جس کی وجہ سے یہ بیسیکلی اس کی ہسٹری ہے this is the historic background جس کی وجہ سے یہ limit لگائی گئی کہ اگر آپ سٹاک ایکسچینج یہ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کی جو regulatory requirement ہیں وہ بہت سخت ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں اپنا stock exchange میں نہیں ہیں تو آپ public سے پیسے نہیں مان سکتے یہ اس کا background ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے پاکستان کے اندر بھی ایک definition ہے accredited investor کی جو کہ knowledgeable ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور non accredited investor عام public ہے تو equity crowdfunding کے اندر اگر آپ صرف accredited investors کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی special permission کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ non accredited investors کے پاس جا رہے ہیں تو جو آپ کے country کا securities and exchange commission ہے اس سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے کی permission چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے کہ آپ کس investor کے پاس جا رہے ہیں اس کا جو crowdfunding کا process ہے بہت simple ہے آپ کو کیونکہ آپ اکیلے خود یہ کام نہیں کر سکتے so you have to select a platform جہاں پہ جا کے آپ اپنی equity raise کریں گے اس platform کے لیے آپ کو listing تیار کرنی پڑے گی اپنے خود کے کچھ investors کو line up کرنا پڑے گا ایک community بنانی پڑے گی کہ جب آپ اپنی crowdfunding کی campaign launch کریں تو کچھ لوگ ready ہوں اس کو warm کرنے کے لیے تو جب سٹارٹ ہو تو ہر دن ایک انویسٹر دو انویسٹر add ہوتے جائیں and then that basically builds the momentum and that brings other investors into that اور اس کے باڑ اپنی campaign کو launch کریں جو common platform ہے famous equity crowdfunding کے اس میں انجن لسٹ ہے one of the oldest one seed invest ہے republic ہے start انجن ہے وی فنڈر ہے اس کے آپ کے سامنے لسٹ کیے اس میں seed invest اور republic صرف accredited investors کے ساتھ deal کرتے ہیں and they already have a large pool of accredited investors لیکن اس کے لیے آپ کا US میں ہونا ضروری ہے they focus on US تو یہ آپ کے پاس equity crowdfunding کے platform ہے یہ چاروں کے چاروں پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ US based ہیں پاکستان کے اندر کوئی equity crowdfunding platform نہیں ہے اس وقت پاکستان کی situation یہ ہے کہ پاکستان میں equity crowdfunding ابھی تک کی علاو نہیں ہے last year یا 2021 کے اندر securities and exchange commission پاکستان نے ایک sandbox کے اندر ایک project start کیا تھا PNIP کے نام سے اور وہ project جو ہے defunct ہے اس اور اس وقت کوئی equity crowdfunding کا platform پاکستان میں exist نہیں کرتا اگر آپ نے equity crowdfunding کرنی ہے تو your company your start up shall register outside پاکستان بہت سارے countries allow کرتے ہیں equity crowdfunding جس میں USA Canada UK بڑی لمبی list ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنی research کر کے کہ آپ کو کونسے country suit کرے گا آپ اس کے حساب سے اپنا plan کر سکتے ہیں میں نے جس non profit organization کو start کیا ایس پاکستان کے نام سے اس نے پاکستان کا پہلا انجل انویسٹر نیٹورک لانچ کیا ہے پاک انجل پاکستان موسیقی 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 جی آپ کو نظر آرہی ہے میری سکرین نئی سو شو نہیں ہو رہی ہے بی بی جی میری آواز آرہی ہے میری سکرین نظر آرہی ہے آپ کو آپ کی آواز آرہی ہے بھر سکرین چونے ہو رہی ہے اب آرہی ہے نظر سکرین جی سب اچھا تو یہ ایکوٹی کراوٹ فنڈنگ ہے کراوٹ فنڈنگ آپ کو کچھ سوالات ایکوٹی کراوٹ فنڈنگ کے والے سے ہیں موسیقی 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 کہ زیادہ تر کنٹریز یہ allow نہیں کرتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی کھولیں only for funding purpose تو مثال کے طور پر امریکہ کے اندر آپ اپنی سٹارٹ اپ کو امریکہ میں ریجسٹر کرائیں to only become a conduit for taking the funding from the US and bringing it to پاکستان یہ allow نہیں کریں گے لیکن proper planning سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی کے intellectual assets ہوتے ہیں وہ آپ اس کمپنی کی ownership میں کر دیتے ہیں جہاں سے آپ funding raise کریں اور تو پھر اس کے بعد وہ صرف funding کا conduit نہیں ہوتی بلکہ actual owner ہوتی ہے assets اور business آپ پاکستان میں کریں یا کسی اور ملک میں کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑکا so it can be done لوگوں نے کیاوا ہے کہتے ہیں امریکہ میں بہت سی companies ہیں جو باہر کی companies ہیں جنہوں نے امریکہ کے اندر crowdfunding raise کی ہے اور آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں ی سکتے ہیں موسیقی کے پر موسیقی کے پوڑی ٹکی ٹوڑی چیر کی ٹی ٹی کھنم کا کھو ٹی one of the most successful stories the first website that started reward based crowdfunding was kickstarter آپ لوگوں میں سے کسی نے kickstarter کا نام سنای GDI ہے بالکل reward based crowdfunding ایک ایسا method ہے جس میں آپ پیسے ریز کرتے ہیں جہاں پہ جو پیسے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو آپ monetary rewards نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کو non-monetary rewards دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ایک اپنے ایک نیا فرض کریں کہ نئے قسم کی ایک device بنا لیے فرض کریں ایک نیا music player بنا لیے تو آپ ان کو reward کے اندر اپنے پہلے 100 players دے رہے ہیں یا آپ ان کو special edition players دے رہے ہیں یا first batch آپ کا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں اور اس پہ لکھا وہ ہوگا کہ specially produced bla 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 تو ان کو ایک ایسی value مل رہی ہے جو intangible ہے کہ جی میں پہلے 100 میں شامل ہوں جس کو یہ device مل رہی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی بہت زیادہ کہتے ہیں اپنا جو جو انتھوزیاسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی value ہوتی ہے ڈیل نے جب ایپل آئی فون سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس سے پہلے پی ڈی اے ہوتے تھے پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے نام سے اس میں فون نہیں ہوتا تھا تو ٹچ سکرین والے بھی ہوتے تھے پی ڈی اے ہوتے تھے نون ٹچ سکرین والے بھی ہوتے تھے تو ڈیل نے پہلا جو پی ڈی اے فون نکالا that was a phone and a پی ڈی اے جو کہ بیگننگ کہلیں آپ سمارٹ فون سے نوکیا نوکیا نائن تھاؤزن کے نام سے تو اس وقت ڈیل نے نکالا تو ایک ایکسائٹمنٹ تھی سارے ٹیکنالوجی کے لوگوں کو مجھے بھی تھی تو اس کی ایک ونڈو تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم انیشل آرڈر کے اوپر جن لوگوں کو دیں گے جس لمحے اس کے اوپر آرڈرنگ سٹارٹ ہونی تھی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس کے اوپر کلک کیا and I was the second person who got that PDF phone in Canada تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا میں نے کہا یہ دوسرا that was the second order they received تو اس کی یہ جو ایکسائٹمنٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں that basically is you know part of this reward crowdfunding اس میں creators ہیں جیسے musicians ہیں artists ہیں اور movie makers ہیں entrepreneurs ہیں small businesses ہیں وہ سب اس کے اندر اپنے ideas کی support کے لیے پیسے raise کر سکتے ہیں without giving up their equity تو ان کو non-diluted ہے یہ اس میں آپ کو equity نہیں دینی ہوتی عام طور پر یہ campaigns online platforms کے اوپر launch ہوتی ہیں جہاں پہ project کے جو creators ہیں وہ اپنے funding goals offer کر بتاتے ہیں اور reward بتاتے ہیں مختلف قسم کے اور potential backers کے ساتھ پھر engage کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ backers جہاں وہ ان rewards کے بدلے میں ان کو پیسے دیتے ہیں اس کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ آپ کو platform select کرنا ہے اپنی listing خاص طور پر listing کے اندر آپ rewards کیا کیا دے رہے ہیں بہت important ہے اس کے ساتھ آپ کی story اچھی ہونی چاہیے آپ کی جو جو آپ کرنے جا رہے ہیں it should have a feel good factor اپنی community build کریں خود کی پہلے جو back کرے آپ کے کہتے ہیں اپنا crowdfunding campaign کو تاکہ جب آپ crowdfunding campaign start کریں تو ایسا نہیں ہو کہ کئی دن گزر گئے اور اس کے اوپر کوئی آکے backers نہیں آرہے you have to build the momentum so you have to have your own community of backers پھر اپنی initial commitments identify کریں اپنے backers میں سے کہ آپ کے کتنے دوست کتنے احباب کتنے آپ کے نیٹورک میں جو لوگ ہیں وہ commit کرنے کو تیار ہیں جب آپ کے پاس یہ سب آ جائے تو اس کے بعد آپ campaign launch کریں عام طور پر rule of thumb یہ ہے کہ اگر آپ 100 ڈالر raise کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس 30 ڈالر کے initial backers پہلے سے موجود ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے سے initial commitment کی ہو تو that basically shows the rest of the people on that platform کہ بھئی یہ ایک winning idea ہے اس کے اوپر لوگ back کر رہے ہیں then other people will follow ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اچھی خاصی جو ہے وہ backers کی جو تعداد ہے وہ موجود ہونی چاہیے اور پھر آپ اس کو launch کریں reward crowdfunding platform میں number one تو kickstarter ہی ہے indigo go بھی ہے اچھا indigo go equity crowdfunding بھی offer کرتا ہے اور کہہ کہتے ہیں reward crowdfunding بھی offer کرتا ہے kickstarter صرف reward crowdfunding offer کرتا ہے crowd cube ہے seed invest ریوارڈ بھی offer اور کہتے ہیں اپنا equity بھی offer کرتا ہے اور پھر fundable ہے تو اس طرح کر کے اور بھی platforms ہیں پاکستان میں reward crowdfunding کا کوئی platform نہیں ہے اگر پاکستان میں پاکستان میں کوئی ریوارڈ کراؤڈ فنڈنگ پہ پوری دنیا میں ریوارڈ کراؤڈ فنڈنگ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے پاکستان میں لیکن reward crowd funding کا کوئی platform نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں reward crowd funding کرنی ہے تو آپ نے اپنی campaign خود run کرنی ہوگی ریوارڈ ویڈی ریوارڈ ریوارڈ فنڈنگ رن کرنی ہے تو آپ کو ریوارڈ 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 ہے کوئی سوال ریوارڈ بیس crowd funding کے بارے میں آپ کو مزید example چاہیے یا اتنا کافی ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے ریوارڈ بیس crowd funding پہلے دیکھی ہے کبھی participate کیا ہے یا ان سائٹ میں سے کسی سائٹ پہ آپ لوگ گئے ہوئے ہیں سیکھ بیس میں ڈیش 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 ٹیک کرنٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ سٹارٹ اپس کی انفرمیشن اور انویسٹرز کی انفرمیشن ڈیفرنٹ ایکو سسٹمز کے اندر ہوتی ہیں میں آپ سب لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ کیکسٹارٹر پہ جائیں اور کیکسٹارٹر پہ جا کے آپ لوگ اس کو دیکھیں کیکسٹارٹر.com اور اس میں دیکھیں کس طرح کی کیمپینز چل رہی ہیں کونسی کیمپینز ہوت ہیں ان میں کیا ہو رہے تھوڑا سا اپنی نالج کو بڑھائیں اس ایریا کے اندر کیونکہ یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو اور ایکسٹر آرڈنری اپرچنیٹی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے اسپیشلی جو انویشن بیسٹ اسٹارٹ اپس ہیں کریٹیوٹی جن کے اندر ہے جو یونیک کام کر رہے ہیں میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سے قسم کی اسٹارٹ اپ کیمپین بہتر ہوگی انشاءاللہ یہ بھی کراؤٹ فنڈنگ کیمپین تو وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ سب لوگ جو ہے نا ان پلیٹ فارمز کو ضرور جا کے دیکھیں اب آپ کو کچھ بیسک لینگویج کچھ ورڈز پتا چل گئے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان کے کیا میننگز ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئیں گی کہ ان ویب سائٹ کے اوپر کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میری سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہلو میری سکرین نظر آ رہی ہے اچھا بڑ ٹیسرا جو کراؤٹ فنڈنگ کا طریقہ ہے وہ ڈیٹ بیس کراؤٹ فنڈنگ ہے یعنی آپ پیسے بینک سے بارو کرنے کے بجائے کسی فیملی فرنڈ سے بارو کرنے کے بجائے کراؤٹ سے بارو کر رہے ہیں اس کو پیر ٹو پیر لینڈنگ بھی کہتے ہیں ڈیٹ بیس کراؤٹ فنڈنگ میں آپ جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ری پیمنٹ آپ کی ہوتی ہے اس کی واپس کرنے ہوتے ہیں with interest یا with some benefits depending on the platform یہ بیسیکلی alternate financing ہے کہ جہاں پہ بینک سے پیسے نہیں لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ کراؤٹ سے بارو کر لیں ڈیٹ بیس کراؤٹ فنڈنگ کیمپینز بھی آن لائن پلیٹ فارم پہ ہوسٹ ہوتی ہیں جو کہ باروورز کو انویسٹرز کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور وہ پلیٹ فارم لون ایگریمنٹس کو بھی منج کرتے ہیں اور پرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ لینڈنگ ہے باروئنگ ہے اور یہ بیسیکلی ایک بینک سے یا فائنینشل انسٹوٹیشن کے بجائے کئی سو ہزار اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کی کلیکٹیو اسے انویسمنٹ سے آتی ہے اس کا طریقہ سمپل ہے اپنا پلیٹ فارم سیلیک کریں لسٹنگ کے لیے پرپیئر کریں اور اپنی کیمپین لانچ کریں اگر آپ کے فیملی فرنڈز میں سے کوئی لوگ ہیں جو بارو آپ کو لینڈ کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ بارو کر سکتے ہیں آپ ان کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر ان کو فوروڈ کر دیں کہ آپ یہاں پہ ہمارے اس میں کیمپین کے اندر پارٹیسپیٹ کریں کامن موسٹ فیمس لینڈنگ کلب ہے پروسپر ہے اپسٹارٹ ہے سوفائی ہے کیوا ہے کیوا کی ایکزامپل ایسی ہے کہ کیوا جو ہے وہ ایک امپیکٹ بیس لینڈنگ پیر ٹو پیر لینڈنگ ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے غریب ممالک میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو مشکل ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا تھوڑے تھوڑے پیسے دس ہزار بیس ہزار ڈالر ریز کر کے اور اپنے سمال بزنسز کو آگے بڑھا سکیں ان تمام پلیٹ فارمز کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم کسی سپیسیفک جوریسڈکشن میں کام کرتے ہیں اگین زیادہ تر یو ایس کے پلیٹ فارمز ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیوا کے علاوہ اگر اور جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اور کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ لوگ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ کوئی لے کر آتے ہیں کوئی بھی ڈیل ادھر تو آپ کو اپنی کمپنی اور اپنے پرسنل جو ایسیٹس ہیں اور اس کے بارے میں اچھی خاصی نالج دینی پڑتی ہے تو جیسے بینک کے اوپر جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں تو اچھے خاصی وہ آپ سے آپ کے پرسنل فائننسز اور اس کے حوالے سے آپ کے سوال کرتے ہیں تو اسی طرح یہ لوگ بھی سارا ڈیٹا لیتے ہیں تاکہ جو ان کے لینڈرز ہیں وہ ڈیسیشن لے سکیں آپ کے بارے میں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پیئر ٹو پیئر لینڈنگ ٹیکنیکلی نہیں کر سکتے پلیٹفارمز پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کے ایگزس نہیں کرتے ہیں اور بیسیکلی دس ریکوائرز ریجسٹریشن ویڈی سٹیٹ بینک آف پاکستان ایز ای نون بینکنگ فائننشل انسٹیٹیوشن اور وہ اچھا خاصا مہنگا کام ہے اور اس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہیں کہ پاکستان میں شاید فیلحال تو کوئی چانس نہیں ہے پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کے پلیٹفارم سٹارٹ ہونے کا اس کے لیے بھی آپ کو آؤٹسائید پاکستان اپنی کمپنی کو ریجسٹر کرنا پڑے گا اگین یو ایس اے کینیڈا یو کئی لانگ لسٹ ہے جہاں پہ پیئر ٹو پیئر لینڈنگ اللہ ہو ہے اور آپ کو اپنی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ آپ کونسے کنٹری میں اپنی سٹارٹ اپ کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور اس کس وجہ سے آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں کیا بینیفٹ آپ کو لگنے تو اس کی بیس پہ آپ کو ٹیسائید کرنا پڑے گا کوئی کوئی کوئیسٹن پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کے حوالے سے نو کوئیسٹن اب لوگ تھگ گئے ہیں کافی ساری نولیج میں نے کمپریس کر کے ایک سوہ گھنٹے میں آپ لوگوں تک پہنچائیے تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ پیالہ جو ہے وہ لبریز ہو رہے ہیں ایسے ہی ہے یا ابھی ہے آپ لوگوں میں ہمت کری آن آسن بھائی کری آن ام لفنگ اچھا صحیح ہے تو چلیں آم انٹرمز آف آہ لاس جو ہمارا ہے ڈونیشن بیس کراوٹ فنڈنگ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ ڈونیشن بیس کراوٹ فنڈنگ بیسی کلی سیملر تو ریوارڈ بیس کراوٹ فنڈنگ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کہ ڈونیشن آر ریز آن پرسنل بیس تو جو اس میں موسٹ فیمس پلیٹ فارم ہے وہ گو فنڈ می ان ادر کنٹریز آپ رن نہیں کر سکتے تو پاکستان کمپین التي after بہت کیونکہ کمپنی جو آپ کہتے ہیں اپنا وہاں پہ رن کریں تو اس کے لئے بھی آپ کو یو ایس کے اندر یا تو کوئی دوست ہو جو آپ کے بحاف کے اوپر وہ کیمپین رن کرے اس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پاڑے اگر آپ کا دوست اس کو رن کر رہا ہے تو سالانہ ٹیکس ریٹن کے اوپر اس کو وہ پیسے as an income شو کرنے پڑیں گے اور اس کے چیلنجز ہو سکتے ہیں کہ اس کو ٹیکس اس کی وجہ سے دینا پڑے so you have to figure that out if you would like to run that in the US یا کسی دوسرے کنٹری میں بھی اگر آپ رن کرنا چاہیں تو یہ donation based crowdfunding ہے بلکل basic ہے اچھا جی آپ نے platform کون سا select کرنا ہے it's a major question for everyone کہ ہم کس اس میں جائیں تو سب سے پہلے تو آپ کے project کی nature کیا ہے آپ کا project highly innovative ہے یا traditional ہے یا آپ کس type کا کہتے ہیں اپنا product بنا رہے ہیں کیا آپ کا product کوئی physical device ہے کیا آپ کا product کوئی website ہے کیا آپ کا product کوئی game ہے تو project کی nature کیا ہے یہ important ہے کیونکہ مختلف platforms اور مختلف crowdfunding کے models زیادہ بہتر کسی خاص قسم کے projects کیلئے ہوتے ہیں number two آپ کا funding کا model کیا ہے آپ equity میں جانا چاہ رہے ہیں debt میں جانا چاہ رہے ہیں reward میں جانا چاہ رہے ہیں ان کا success rate کیا ہے ٹھیک ہے کہ کتنے percent project جو ہیں successful ہوئے ہیں ان کے پر کتنے لوگ ہیں کچھ platform kickstarter huge اور کچھ platform کا صرف niche focus ہے تو وہ niche focus کیا ہے کچھ platform صرف games کے لیے ہیں اگر آپ کا games ہے آپ ایک niche focus میں جا سکتے ہیں پرانے جو campaign ہیں یا ان کا جو site کی جو جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ user experience اچھا ہے برا ہے payment options کیا ہیں depending کہ آپ کی کیا situation ہے اور کس طرح کی community ہے اور وہ کیا support provide کرتے ہیں تو یہ سارے questions آپ نے you have to ask yourself and you have to look at all the platforms and then you have to decide کہ میں اس platform this platform is going to be best for me اس کے بعد کس type کی crowdfunding آپ کے لیے اچھی ہے تو اس کے اندر بھی اگر آپ کی physical product ہے یا game ہے جو کہ almost ready ہے تو reward based crowdfunding is very good traditionally reward based crowdfunding کے اندر physical product اور game بہت successful رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ software product successful نہیں رہی ہیں کچھ success stories software products کی بھی ہیں لیکن زیادہ بڑی stories جو ہیں وہ physical product کی یہ games کی SaaS یہ بی ٹو بی product اگر strong financials کے ساتھ ہے یعنی آپ کا آپ بیچ رہے ہیں آپ کا customer ہے revenue آ رہا ہے تو equity based crowdfunding is very good کیونکہ equity based crowdfunding کے اندر خاص طور پر جیسے angel list ہے یا کہہ کہتے ہیں اپنا seed invest ہے is there بہت سارے accredited investors ہیں and they like SaaS and B2B consumer B2C والے investor کم ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی traction دکھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی product کا ایک بہت اچھا social aspect ہے اور وہ functional ہے تو آپ reward based جا سکتے ہیں کہ ایک آپ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو لوگ feel کر رہے ہیں کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اس سے دنیا کو فائدہ پہنچ رہے ہیں and they go for it a strong social cause آپ donation پہ جا سکتے ہیں اگر بہت ہی strong social cause ہے یا reward کے اوپر رہ سکتے ہیں اگر آپ کا revenue کا track record اچھا ہے اور آپ ایک traditional business ہیں تو peer-to-peer lending کے اندر آپ جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ سال سے دو سال سے چل رہے ہیں آپ کا revenue آرہا ہے سب کچھ ہے آپ کو پیسے چاہیے تو آپ peer-to-peer lending میں جا سکتے ہیں that's a you know a good place to go تو یہ ایک some rule of thumbs میں نے آپ کو دے دی ہیں to decide کہ کس type کی crowdfunding جو ہے وہ آپ کو suit کرے گی based on your situation اور چاہیے جئے کیا چاہیے